مجھے پال سار from ایکنون سکول بھنی now we start the next concept of classics the subject science کیا پریورتن کرنے کے انعیہ طریقے ہو سکتے ہیں آپ کیسے کیسے کسی بستو کے اندر پریورتن لائے سکتے ہیں آج ہم اس کے بارے میں discussion کریں گے ہم سب ہی نے مٹی کو کھوڑنے والے اجار دیکھے ہوں گے کہ آپ نے انہیں اجاروں میں دیکھا ہے کہ لوہے کی فلک کو کیسے ایک لکڑی کے ہتھے پر جڑ دیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر میں کسی کتنے طرح کے اجار ہوتے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو لکڑی کا ہتھا لوہے میں جڑا ہوتا ہے لوہے کی فلک کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر لکڑی کے ہتھے لگانے سے پہلے اجار پر ایک گرم کیے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے اجار کو گرم کیا جاتا ہے اور جو میٹن کے اجار ہوتے ہیں داتوں کے اجار ہوتے ہیں گرم کرنے سے وہ فیلتے ہیں تو فیلنے کے بعد ان کے بیچ میں جگہ بن جاتی ہے اور آپ آسانی سے لکڑی کا ہتھا لگا سکتے ہو اور بعد میں تھنڈا ہولے کے بعد وہ اس کو پکڑ کر لیتا ہے ان نوزاروں میں لوہے کے فلک میں ایک ولیا ہوتا ہے جس میں لکڑی کے ہتھے کو فسا دیا جاتا ہے لوہے کے فلک کے بیچے ولیا ہوتا ہے جگہ ہوتی ہے کھالی جگہ صدارن تھا اس ولیا کا ماب لکڑی کے ہتھے کے گیرے سے تھوڑا شوٹا ہوتا ہے ہتھے کو ولیا میں فسانے کے لیے ولیا کو گرم کیا جاتا ہے جس سے اس کا کار بڑا ہو جاتا ہے پھیل جاتا ہے وہ فلک اب ہتھا آسانی سے اس میں جڑ دیا جاتا ہے جب ولیا تھنڈا ہوتا ہے تو سکوڑ جاتا ہے جس سے وہاں ہتھے پر کس جاتا ہے تو اس پر بغیار کے پریورتن کا پیوگ بیالگڑی کے لکڑی کے پہیے پر لوہے کی ریم کو کسنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے جیسے کی چتر 6.7 میں درش آیا گیا داتو کے ریم کو لکڑی کے پہیے کے گیرے سے تھوڑا سے چھوٹا بناتے ہیں گرم کرنے پر ریم پہیے پر چڑ جاتا ہے جب پہیے کے کنارے کے اوپر تھنڈا پانی ڈالتے ہیں تو ریم تھنڈا ہو جاتا ہے پہیے کے اوپر کس جاتا ہے تو آپ دیکھو اس طریقے سے لکڑی کے پہیے کے اوپر ریم چڑایا جاتا ہے جب ہم جل کو گرم جل کو برتن میں گرم کرتے ہیں تو کچھ سمیہ کے بعد اُبلنا شروع ہو جاتا ہے اگر ہم اسے لگاتار گرم کرتے ہیں تو جل کی ماترہ برتن میں گھٹنی شروع ہو جاتی ہے جل واش میں پریورتت ہو رہا ہے ادیہ فائی کے ریکلاپ سیون میں آپ نے دیکھا تھا کہ جل واش تھنڈا کرنے پر درو جل میں پریورتت ہو جاتا ہے ہم سبی نے برف کو پگلتے ہوئے دیکھا ہے گرم کرنے پر برف پگلتی ہے یا کس میں بدل جاتی ہے کہ جل کو واپس برف میں بدل سکتے ہیں آئیے کچھ پریورتنوں کو دیکھیں دونوں نے بیسکلی یہ بتایا کہ آپ جل کو پانی کو واش میں بھی کنورٹ کر سکتے ہو برف میں بھی کر سکتے ہو برف سے واپس آپ جل بھی بنا سکتے ہو یہ جو ہیں پریورتن آپ کے اُتھکرامیت پریورتن ہیں بوجو نے پرائے دیکھا کہ سڑک بنانے والے سڑک کی مرمت کرنے کیلئے کہ کالے رنگ کے پیدارت ٹار کو گرم کرتے ہیں بوجو جاننا چاہتا ہے کالے رنگ کو گرم کرنے پر ہوا پریورتن کیا اُتھکرامیت کیا جا سکتا ہے کیا اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہو اُتھکرامیت ہو تو یہ آپ نے بتانا ہے پہلی جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے ابھی کبھی لوہار کو اُجار بناتے ہو دیکھا ہے لوہے کے ٹکڑے کو لوہے لوہر کس پر کربی بھی بھی اُجاروں میں پریورتت کرتا ہے لوہے کے ٹکڑے کو جب گرم کرتے ہیں تو تک لال میں ہو جائے جب یہاں ملائم ہو جاتا ہے تب اس کو پیٹ کر اُسار اُجار کو اکار دیا جاتا ہے تب گرم کرنے پر لوہے میں پریورتن ہوا اُکے تو اس طریقے سے آپ الگ الگ بستوں کا الگ الگ پریورتن کر سکتے ہیں اُکے کسی لئے جیسے اپنے لوہے کو گرم کیا تھا وہ واپس لوہے کے اندر جائے تھا کوئی نئی چیز تو نہیں بنی تھی اس لئے موسیقی